بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں جو میرے پاس لوگ آتے ہیں تو ان میں سے ایک شخص تھے وہ میرے پاس آئے نوجوان لڑکا تھا آپ جانتے ہیں نوجوانی کا دور ہوتا ہے تو ان میں سے ایک شخص تھا وہ میرے پاس آیا اور آنے کے بعد میں کہا کہ مفتی صاحب میں ایک لڑکی ہے جس سے پیار کرتا ہوں عشق کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اسی سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں تو وہ میری خالہ ذات بہن ہے یعنی خالہ کی لڑکی ہے میری کزن ہے گھر کے سب ہی افراد تقریباً سب ہی راضی ہیں لیکن ان میں سے ایک فرد ہے جو راضی نہیں ہے تو کچھ بتائیں کہ میں اس سے شادی کرلوں تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ آپ ہر نماز کے بعد اول آخیر دروش شریف پڑھیں اور بیچ میں ایک سو گیارہ مرتبہ یا لطیفو پڑھیں نماز جب آپ پڑھیں گے تو ہر نماز کے بعد میں اول سب سے پہلے آپ پڑھیں گے دروش شریف اس کے بعد آپ ایک سو پچیس مرتبہ یا لطیفو پڑھیں یا لطیفو آپ ہماری سکرین پہ بھی لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور اس کو پڑھنا ہے ایک سو گیارہ مرتبہ ایک سو پچیس نہیں اس کو پڑھنا ہے آپ کو ایک سو گیارہ مرتبہ انشاءاللہ اور پھر ایک سو گیارہ کے بعد میں پھر دروش شریف بھی پڑھنی ہے یعنی اول آخیر دروش شریف تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کا نکاح ان سے ہو جائے گا ایسے ہی اگر کوئی لڑکی ہے اور وہ یہ پڑھنا چاہتی ہے جیسے کہ کوئی لڑکی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں کسی لڑکے سے شادی کروں یا شادی کا اس کا ارادہ ہے تو وہ بھی اس کو پڑھ سکتی ہے ہر رواز کے بعد میں یا لطیفو ایک سو گیارہ مرتبہ یعنی اگر لڑکے کی خواہش ہے تو لڑکا بھی پڑھ سکتا ہے اور اگر لڑکی کی خواہش ہے تو لڑکی بھی پڑھ سکتی ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی کامیتی عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی اللہ کامیتی عطا فرمائے